ہم ایک چھوٹی سی فاکس کو دیکھ رہے تھے جو کہ ایک چٹان کے کنارے پر لٹکی ہوئی تھی اور وہاں سے گرنے والی تھی جس کے بعد ہمیں ایک چھوٹا بچہ دکھایا جا رہا تھا جو کہ فاکس کو اس مصیبت میں دیکھ کر اس کی ہلپ کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے اور اسے بچہ بھی لیتا ہے لیکن اسے بچاتے بچاتے ایکسیڈنٹلی وہ بچہ خود پہاڑی سے لٹک گیا تھا یہاں فاکس بھی اسے بچانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن وہ اس کام میں کامیاب نہ ہو پائی تھی اور اس کے ہاتھوں نے صرف بچے کے ہاتھوں کو زخمی ہی کیا تھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اب وہ بچہ پہاڑی سے نیچے گر چکا تھا اور وہ فاکس اس بچے کے ہلپ کرنے کے لیے فوراں پہاڑی کے نیچے جاتی ہے لیکن جب وہ کوئی رسپونس نہیں کرتا تو اب فاکس دکھی ہو چکی تھی اور اس کا آنسو اب بچے کے زخمی ہاتھ پر گرتا ہے اور یہی سے مووی کا سین کٹ ہو کر ہمیں پانچ سو سال بعد کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں ہم بہت سے فاکس کی سولز کو انسانی شکلوں میں دیکھ رہے تھے یعنی ایسا کہہ سکتے ہیں کہ ہومن کی باڈی کے اندر فاکس کی سولز تھی وہ ساری ینگ فاکس کی سولز ایک خاص جگہ پر اکٹھے ہوتی ہیں جس کا مقصد ان کو ایمورٹیلٹی دینا تھا یعنی وہ اپنے آپ کو ایسا بنانا چاہتے تھے کہ کبھی بھی موت ان تک نہ آئے یعنی وہ کبھی نہ مر اور اب یہاں پر ہم ایک اور فاکس سولز کو دیکھ رہے تھے اس کے پاس ٹکٹ نہیں تھی اسی لیے وہ ٹیمپل کے اندر نہیں جا سکتا تھا اس کے اندر ناچان کی وجہ سے جہاں وہ بھی اداس تھا کہیں اس کے دوست بھی اس کا مزاق اڑا رہے تھے کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ وہ کوئی بھی کام نہیں کر سکتا اور اب یہاں پر انٹری ہوتی ہے نائن ٹیل فاکس کی جو کہ کچھ ہی دیر میں ایک اورڈ مین میں ٹرانسفارم ہو چکا تھا اور وہی ان فاکس سولز کے ٹرائب کا چیف تھا چیف ان ساری فاکس کو بتا رہے تھے کہ فاکس سولز کو پاورفل ہونے کے لیے اور ایمورٹل ہونے کے لیے ایک خاص ابجکت کی ضرورت ہوتی ہے جسے الیکسر آف سولز کہتے ہیں جو کہ ان کی ہومن بوڈیز کے اندر پایا جاتا ہے وہ لوگ اب اپنا ریچول پا فارم کرنا شروع کرتے ہیں اور بہت سی فاکس ٹیلز کے پاس ان کی ہومن بوڈی کے اندر سے انہیں بلیک الیکسر ملتا ہے یعنی وہ چیز جو انہیں پاور دے گی لیکن بلیک الیکسر ان کے کسی کام کا نہیں تھا جبکہ ان میں سے ایک لڑکی جس کا نام ازی ہے اسے ریڈ الیکسر ملتا ہے جس سے وہ فائف ٹیل فاکس میں چینج ہو چکی تھی جنہی اب وہ بہت زیادہ پاور فل ہو چکی تھی اور اورڈ مین اب ان سب کو بتا رہے تھے کہ نیکسٹ منت ایک ایسا دن آئے گا جس دن تم لوگ وائیڈ الیکسر کو پاس سکو گے جس کو پاتے ہیر فاکس نائن ٹیل فاکس میں ٹرانسفارم ہو جاتی ہے اور نائن ٹیل فاکس کو سب سے سٹرونگسٹ فاکس مانا جاتا تھا اسی کے ساتھ وہ اورڈ مین یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ وائیڈ الیکسر ہزاروں سال بعد ایک مرتبہ کسی کو ملتا ہے جس سے وہ نائن ٹیل فاکس میں ٹرانسفارم ہوتے ہیں جس کے بعد ہم وہاں پر ساری فاکس سولز کو ایک بہت پاور فل سٹون کے آگے دیکھ رہے تھے اور اس سٹون نے اصل میں انہیں ان کے مشنز دینے تھے ادھر ہی ہم دوبارہ اس فاکس سولز کو دیکھ رہے تھے جس کے پاس اس ٹیمپل میں آنے کی ٹکٹ نہیں تھی پر وہ کسی نہ کسی طرح اس ٹیمپل میں پہنچ گیا تھا اور وہ بھی اب اس میجیکل سٹون کے آگے اپنا ہاتھ کرتا ہے تاکہ اسے بھی کوئی مشن اسائن کیا جائے چاہے اس کے ہاتھ پر باقی سٹوڈنٹس کی طرح پوری بات نہیں لکھی گئی تھی لیکن پھر بھی وہ اس بات پر خوش کہ چلو کچھ تو لکھا گیا ہے اور اب اس سیمنی کے بعد چیف اسے ایک سائٹ پر لکھر جاتے ہیں وہ اسے کہتے ہیں کہ تمہارے ہاتھ پر جو لکھا گیا ہے تمہیں پتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے جس بات کا وہ جواب دیتا ہے کہ نہیں مجھے کچھ نہیں پتا اور وہ اس سے کہتے ہیں کہ تم نیکسٹ منت نائن ٹیل فاکس بن سکتے ہو جو بات سن کر وہ بہت زیادہ خوش ہو گیا تھا لیکن یہ خوشی اس کی چند سیکنڈ کی تھی جب چیف اسے بتاتا ہے کہ وہ مزاق کر رہا ہے جبکہ اس کے ہاتھ پر جو لکھا گیا تھا اس کا یہ مقصد بلکل بھی نہیں تھا چیف اسے بتاتے ہیں کہ اسے کبھی بھی کوئی الیکزن نہیں مل سکتا جس کا مطلب ہے وہ کبھی بھی امورٹل نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اس کے پاس کسی قسم کی پاورز آ سکتی ہیں اور ساتھ ہی چیف اسے یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر تم اپنی اصل شکل میں واپس نہیں آنا چاہتے تو تمہیں اپنا بہت خیال رکھنا ہوگا اور اب اسے اس کام کے لئے چیف ایک نائف بھی دیتے ہیں جس کو لینے کے بعد اب تھرٹین یعنی یہ فاکس سول اپنا الیکزر ڈھوننے چلا جاتا ہے اور جاتے جاتے وہ چیف سے ان کا خاص سٹون بھی چورا کر لے گیا تھا اور اس کے جانے کے بعد اب چیف اس کے لئے بہت زیادہ پریشان تھے کیونکہ انہوں نے تھرٹین جیسے بہت سے سٹوننٹس کو اپنا الیکزر ڈھونتے ہوئے مرتے دیکھا تھا اور وہ اپنے ایک آدمی کو تھرٹین کا خیال رکھنے کے لئے اس کا پیچھا کرنے کو کہتے ہیں کیونکہ وہ اتنا زیادہ پاورفل نہیں تھا وہ ایک ہوتل پر دکھایا جا رہا تھا وہ یہاں ایک گاؤں میں تھا جہاں پر ایک آدمی جس کا نام زی جن ہے وہ ایک آدمی کو ڈھونٹے ہوئے نظر آتا ہے وہ سب لوگوں کو اس آدمی کا سکیچ دکھا کر اس کے بارے میں پتہ کر رہا تھا اور ایسا ہی کرتے کرتے زی جن تھرٹین کے پاس پہنچتا ہے لیکن تھرٹین کیونکہ کھانا کھا رہا تھا اس لئے اس نے اس آدمی کو پوری طرح اگنور کر دیا تھا اور جیسے ہی وہ آدمی تھرٹین سے دور جاتا ہے تو وہ میجیکل سٹون جو وہ چیف سے چھرا کر لیا تھا وہ تھرٹین کو بتاتا ہے کہ اس کا الیکسر یہی کہیں قریب ہی ہے اور تھرٹین اب اپنا کھانا چھوڑ کر اس کے دلاش شروع کر دیتا ہے اب وہ ایک پریسٹ کے پاس پہنچتا ہے وہ اولڈ پریسٹ لوگوں کو علاج کر رہا تھا اور اس کام کے لئے وہ اپنی پرنٹنگز کے اندر دیمنز کو کیچ کرتا تھا اور ان کا پلڈ نکال کر وہ لوگوں کو ٹھیک کیا کرتا تھا جس طرح ابھی اس نے ایک بچے کو ٹھیک کیا تھا اور یہاں یہ دیکھتے ہوئے تھرٹین کو دوبارہ زائچن ملتا ہے جو کہ پہلے بھی اسے ہوتل میں مل چکا تھا تھرٹین جیسے ہی پیچھے مو کرتا ہے تو زائچن کے ڈانکی سے ڈر جاتا ہے جس کی بتا سے اسے اب غصہ آ گیا تھا اسی لئے اس نے ڈانکی کو اپنا پاؤں مارا تھا لیکن اس کام سے ڈانکی کو بھی غصہ آ گیا تھا وہ پیچھے سے جا کر تھرٹین پر اٹیک کرتا ہے اور اسے ہوا میں اڑاتے ہوئے اپنے اوپر بٹھا کر وہ اسے وہاں سے لے کر چلتا ہے کیونکہ ڈانکی اب تھرٹین کو سبق سکھانا چاہتا تھا اور ان کی اس لڑھائی کے اندر پورا گاؤں جیسے تباہ ہو رہا تھا زائچن اپنے ڈانکی کا پیچھا کر کر اسے روکنے کی کوشش کر رہا تھا اور یہاں ہمیں دکھایا چاہتا ہے کہ وہ اول پریسٹ چھپکے سے زائچن پر ایک میجک کرتا ہے جو میجک اس کی پروٹیکشن کرے گا جبکہ جنگل کے درمیان میں اب ہم تھرٹین کو دیکھ رہے تھے جہاں ڈانکی نے تھرٹین کو وہاں پر گرا دیا تھا اور خود وہاں سے بھاگ گیا تھا اب اتنے میں یہاں پر زائچن آتا ہے وہ تھرٹین سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ وہ اسے اس کا ڈانکی واپس کر دیں لیکن تھرٹین کے پاس تو اصل میں ڈانکی تھا ہی نہیں اس لیے وہ زائچن سے بچ کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور اب زائچن بھی اس کا پیچھا کر رہا تھا اب بہت دیر بھاگنے کے بعد وہ جنگل کے بلکل درمیان میں آ چکے تھے اور دونوں ہی بہت زیادہ تھک چکے تھے وہ لوگ وہاں پر بیٹھ کر کچھ دیر سانس لیتے ہیں اور اپنے پیچھے دیکھتے ہیں جہاں پر انہیں ایک ٹیمپل نظر آیا تھا اور یہاں پر آ کر اب اس میجیکل سٹرون نے تھرٹین کو بتایا تھا کہ زائچن ہی وہ آدمی ہے جو اسے اس کا الیکسر دلوا سکتا ہے اور ساتھ ہی اسے یہ بھی پتا چلا تھا کہ زائچن گورمنٹ جاپ کے لیے ایک اگزام دینے والا ہے اس لیے وہ زائچن کے ساتھ اب اچھا پتاؤ کرنا شروع کر دیتا ہے اور اسے پرومس کرتا ہے کہ وہ صحیح سلامت اسے شہر لے جائے گا جس کے بعد زائچن تھرٹین کو بتا رہا تھا کہ وہ آدمی جو اس پینٹنگ میں ہے جس کو میں تلاش کر رہا ہوں وہ اصل میں میرا بڑا بھائی ہے اور یہ ڈانکی بھی میرے بڑے بھائی کا ہی ہے اور اصل میں وہ بھی یہی اگزام دینے کے لیے آئے تھے اس کے بعد ہم رات میں تھرٹین کو دیکھتے ہیں کہ وہ زائچن کو مارنے والا تھا لیکن تب ہی وہاں پر وہ آدمی آتا ہے جس آدمی کو فاکس سولز کے چیف نے تھرٹین کا دھیان رکھنے کا کام دیا تھا وہ آدمی اسے زائچن کو مارنے سے منا کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس کو مارنے سے اچھا تم اسے ایک ایسی جگہ پر لے جاؤ جہاں پر اسے کوئی امید نہ ہو بچنے کی اور وہ بہت زیادہ در جائے اور اب نیکس ٹیک ہم اس جگہ پر ایک ڈانکی کو دیکھ رہے تھے جہاں پر تھرٹین اور زائچن نے سٹیک کیا تھا اصل میں وہ بھی ڈانکی نہیں تھا وہ تو اصل میں تھرٹین کا گارڈ تھا لیکن اسے دیکھتے ہی زائچن بہت زیادہ خوش ہو چکا تھا اور اس ڈانکی کے ملنے کے بعد وہ دونوں مل کر شہر کے لیے سفر شروع کرتے ہیں اور انیکسپیکٹڈ لی وہ دونوں بہت اچھے دوست بن چکے تھے پھر کافی سفر تیہ کرنے کے بعد وہ ایک ایسی جگہ میں پہنچتے ہیں جہاں پر بہت سے سکولرز اس شاپ کی تیاری کر رہے تھے جس شاپ کی تیاری زائچن بھی کر رہا تھا اس ایکیڈمی میں پہنچ کر وہ لوگ ایک رات وہی رہنے کا ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور رات میں زائچن کو یہاں پر ایک فروگ دکھتا ہے جو کہ ہر جمپ پر زمین پر گولڈ چھوڑ رہا تھا اسے دیکھتے ہی تھرٹین کو اب لالچ آ گئی تھی اور وہ اس کا تب تک پیچھا کرتا ہے جب تک وہ فروگ اسے اس ایکیڈمی کے اونر تک نہیں لے آتا اس ایکیڈمی کا اونر ایک پول کے پاس پیٹھا ہوا تھا اور اچانک اس مونٹ میں سے فروگ کی ٹنگ نکل کر تھرٹین پر اٹیک کر دیتی ہے اور اسے اپنے ساتھ پانی میں کھینچ لیتی ہے جبکہ یہاں پر ہمزائی جن کو بھی دیکھ رہے تھے جس کا سامنا اب ایک بہت بڑے فروگ سے ہوا تھا وہ اس سے کسی نہ کسی طرح بچنے کی کوشش کر رہا تھا کہ تب ہی یہاں پر اس کی ہیلپ کرنے کے لیے تھرٹین بھی آ جاتا ہے اور کسی نہ کسی طرح وہ جیسے ہی فروگ کی ٹنگ سے بچتے ہیں تو فروگ اب ان کے اوپر اپنی پھوک سے اٹیک کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ توفان کی طرح ارتے ہوئے دور جا کر گلے تھے وہ لوگ اس فروگ سے چھپتے چھپتے ایک جگہ پر آ جاتے ہیں لیکن وہ زیادہ دیر فروگ سے نہ بچ پائے تھے اور اب ترٹین کے اوپر فروگ اٹیک کرتے ہوئے اسے اپنے اندر انگلف کر لیتا ہے اور زائچین یہ دیکھ کر وہاں سے بھاگ گیا تھا اور اب ہم پر ریویل ہوا تھا کہ اصل میں یہ فروگ کوئی ڈیمن نہیں ہے بلکہ ترٹین اپنے گارڈین کے ساتھ مل کر زائچین کو دورانے کی کوشش کر رہا تھا اور اب یہاں پر دوبارہ زائچین اپنے فرینڈ کی ہیلپ کرنے کے لیے اپنے ہاتھ میں آگ لے کر آیا تھا جس کی وجہ سے وہ دونوں دوبارہ فروگ میں ٹرانسفارم ہو گئے تھے وہ یہاں پر اپنے فرینڈ کو بچانے کے لیے آ گیا تھا اور جیسے ہی وہ فروگ اپنی ٹنگ کو باہر نکالتا ہے زائچین کو بھی اپنے اندر کھینچنے کے لیے تو وہ فروگ کی ٹنگ کو ہی آگ لگا دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کا پورا مو جل گیا تھا اور اس کے ریزرٹ میں اس نے تھرٹین کو اپنے مو سے باہر پھینک دیا تھا جس کے بعد اب ہم ان لوگوں کو بورٹ پر سفر کرتا ہوا دیکھ رہے تھے اور یہاں گارڈین تھرٹین سے کہتا ہے کہ ہمیں کونگ شہر جانا چاہیے جہاں پر ایک ایسی لڑکی ہے جو تمہیں تمہارے الیکزر کا کلر بتا سکتی ہے اور یہی ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر وہ بیٹھ کر دونوں باتیں کر رہے تھے وہاں پر زائچین بھی ایک دم سے آ گیا تھا جسے دیکھتے ہی وہ گارڈین پانی میں جمپ کر دیتا ہے اور ایک ڈنکی میں ٹرانس فارم ہوتے ہوئے دوبارہ ان کی بوٹ میں چڑھ جاتا ہے جس کے بعد تھرٹین اب زائچین کو اپنی اصلیت بتاتا ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ وہ کوئی انسان نہیں ہے بلکہ وہ ایک فوکس سول ہے اور یہ بات سن کر زائچین اب بہت زیادہ ڈر چکا تھا لیکن یہاں پر تھرٹین اس سے پرومس کرتا ہے کہ وہ اسے نہیں کھائے گا جس کے بعد زائچین بھی خوشی خوشی اس پر ٹرسٹ کر کر پاہن کلتا ہے اور اس کے سارے زخموں پر میڈیسن لگاتا ہے اور اب ہم ان لوگوں کو باتیں کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے جہاں پر زائچین تھرٹین کو بتا رہا تھا کہ وہ ہمیشہ سے ڈاورن نام کی ایک شخص کو ملا چاہتا ہے جو کہ اس کا رول موڈل ہے اور ان باتوں کے دمیان ہم آخر کار ان دونوں کو ان کی ڈسٹینیشن یعنی کانگ سٹی میں دیکھ رہے تھے اور یہاں وہ لوگ ایک ایسی جگہ پر جاتے ہیں جہاں پر بہت ہی پیاری پیاری لٹ ان کا ویلکم کرتی ہیں اور یہاں اس جگہ کے اندر تھرٹین کو اپنا گارڈین ایک عورت کے شکل میں نظر آیا تھا اور وہ لوگ زائچین کو یہاں پر اس لیے لے کر آئے تھے کیونکہ زائچین سے تھرٹین کو اپنا الیکسر ملنا تھا یعنی وہ چیز ملنی تھی جس سے وہ بہت پاورفل فاکس بن سکتا تھا اور جیسا میں نے پہلے بتایا تھا کہ الیکسرز کے کچھ کلرز ہوتے ہیں جن کے اکورڈنگ ہی انہیں پاور دی جاتی ہے تو یہ لڑکی اصل میں زائچین کو دیکھ کر تھرٹین کو اس کے الیکسر کا کلر ہی بتانے والی تھی یہاں دو لوگ آ کر زائچین کو یہ کہہ کر یہاں سے لے چاہتے ہیں کوئی آپ کا انتظار کر رہا ہے اور اب زائچین پہنچتا ہے اسی لڑکی کے پاس جس کا میں پہلے ذکر کر رہی تھی اس کا نام یینگ لین تھا اور وہ بہت ہی خوبصورت تھی وہ زائچین کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن زائچین اس کے قریب جانا نہیں چاہتا تھا کیونکہ اس طرح کرنے سے وہ زائچین کے قریب جا کر الیکسر کا کلر معلوم کرنا چاہتی تھی لیکن جیسے ہی وہ اس کے پاس جاتی ہے تو کوئی میجیکل پاور اسے وہاں سے بہت دور دکیل دیتی ہے اور یہ اصل میں وہی پاور تھی جو کہ پریسٹ کے میجک سے زائچین کے اوپر آئی تھی یہاں زائچین کو فیل ہوتا ہے کہ وہ ینگ لین سے پیار کرنے لگا ہے اسے لیے وہ اسے شادی کے لیے پرپوس کر دیتا ہے لیکن ینگ لین اس کی باتوں میں بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں تھی بلکہ وہ اس کی باڈی کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے وہ اس کی باڈی کو سکین کر رہی ہو پر کیونکہ زائچین کے اوپر پریسٹ نے ایک میجک کیا ہوا تھا اسی لیے وہ اس کی باڈی سے کچھ بھی نہیں دیکھ پائی تھی اور جب یہاں پر زائچین سوچ آتا ہے تو وہ تھرٹین کے پاس جاتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ اسے زائچین کی باڈی پر کچھ بھی نظر نہیں آیا اسی لیے وہ انہیں ان کے الیکزر کا کلر نہیں بتا سکتی اور نیکس سین میں اب ہم ینگ لین کو تڑپتا ہوا دیکھ رہے تھے اور اس بارے میں ہمیں پتا چلا تھا کہ اصل میں ینگ لین کی سول ایک فلاور کے اندر ہے اور یہ فلاور اس کے گارڈین کے پاس ہے اور وہ اس کی سول کو اپنے اکارڈنگ کیپچر کرتا ہے اس کے بعد سین کٹ ہوتا ہے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ زائچین وہاں پر پہنچ گیا تھا جہاں پر اسے اگزیم دینا تھا وہ یہاں پر بھی سب لوگوں سے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھ رہا تھا لیکن کوئی بھی اس کو نہیں پہچان پاتا وہ خود کو اگزیم کے لیے ریڈی کرتا ہے اور اب باقی کنڈیڈیٹس کے ساتھ ساتھ اس کا بھی اگزیم شروع ہو گیا تھا ان کا پیپر بہت نمبا تھا جو کہ آدھی راہ تک چل رہا تھا اور یہاں اب ایک کنڈیڈیٹس کو فیل ہوتا ہے کہ اس نے یہاں پر ایک گھوست دیکھا ہے وہ سب کو اس بارے میں بتاتے لیکن کوئی بھی اس کی بات پر یقین نہیں کرتا اور کیونکہ اس کی باتوں سے سب لوگ ڈسٹریکٹ ہو رہے تھے اس لیے اس آدمی کو تو باہر نکال دیا جاتا ہے اس کے بعد ہمیں یہاں پر ینگ لنگ کو دکھایا جاتا ہے جنی وہی لڑکی جو تھرٹین کو اس کے الیکزر کا کلر بتانے والی تھی وہ ایک ہی جھٹکے میں تھرٹین کی باڈی سے اس کی سول کو الہتہ کرتی ہے وہ تھرٹین کو بتا رہی تھی کہ اس سٹوڈنٹ کے کہنے کے اکارڈنگ یہاں پر اصل میں ایک گھوست تھا اور اس گھوست نے یہاں پر بہت سے سٹوڈنٹس کی سولز کو کیپچر کر لیا ہے اور ان سٹوڈنٹس کے اندر سائچن بھی ہے ینگ لن تھرٹین سے کہہ رہی تھی کہ یہ سب سے بیس ٹائم ہے جس ٹائم میں تمہیں الیکزر مل سکتا ہے وہ کہتی ہے کہ کیونکہ سائچن کے باڈی میں اس کی سول بھی نہیں ہے اس لئے تو آسانی سے سائچن کو مار کر اس کی باڈی سے اپنا الیکزر نکال سکتے ہو اور اب یہاں پر ہمیں سائچن کو دکھا جا رہا تھا جس کو گھوست کی شکل میں اس کا بھائی ملا تھا لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنے بھائی سے کچھ کہہ پاتا اس کا بھائی ایک ایبل گھوست میں چینج ہو جاتا ہے اور یہاں پر اب سائچن کی ہیلپ کرنے کے لیے اس کا فرنگ تھرٹین آیا تھا حالانکہ تھرٹین سائچن کو اپنے الیکزر کے لیے مار بھی سکتا تھا لیکن کیونکہ تھرٹین دل کا بلکل بھی برا نہیں تھا اور وہ اپنی دوستی کو بھی بچانا چاہتا تھا اسی لئے وہ اب سائچن کی ہیلپ کر رہا تھا اسے مارنے کے بجائے لیکن تھرٹین کی اس ہیلپ سے سائچن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور وہ دونوں ہی ایک عجیب و غریب ٹرپ میں پھل جاتے ہیں اور اس ٹرپ کے اندر اب سائچن کو کہیں دور لے کر جایا جا رہا تھا جبکہ سائچن کے بھائی کے بھارے میں ہمیں پتا چلا تھا کہ یہ اگزیم جو کہ سائچن بھی دینے آیا تھا اور ہمیں مووی میں پہلے بھی پتایا جا رہا تھا کہ سائچن کا بھائی بھی اسی اگزیم کی تیاری کر رہا تھا اور اسی اگزیم کو دیتے ہوئے وہ اسی اگزیمنیشن روم میں ہی مر گیا تھا اسی وجہ سے وہ یہاں پر ایک ایول گوست میں چینج ہو گیا تھا یہاں پر تھرٹین پر ایک اور ایول سپیرٹ اٹیک کر دیتی ہے جبکہ سائچن کی سول سائچن کا اپنا بھائی اپجوب کرنے لگا تھا لیکن یہاں اچانک ایک میجک ہوتا ہے اور سائچن کے بھائی کو اپنا پاسٹ یاد آ جاتا ہے اور اسی پاسٹ کو دیکھنے کی وجہ سے اس نے اپنے بھائی کو بھی پہچان لیا تھا اور وہ اب اسے چھوڑ چکا تھا جس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ تھرٹین اور زائچن کی سولز ان کی باڈی میں واپس آ چکی تھی اور یہاں پر زائچن تھرٹین سے کہتا ہے کہ اب تم نے مجھ سے جھوٹ نہیں بولنا وہ پوچھتا ہے کہ بتاؤ کیا تم میرے پیچھے الگزر کے لیے آئے ہو اور اسی کے ساتھ زائچن کہتا ہے کہ اگر تم اس لیے آئے ہو تو ٹھیک ہے میں تمہیں اپنی جان قربان کر کر الگزر دینے کے لیے تیار ہوں لیکن اب تھرٹین کو یہ نہیں چاہیے تھا بلکہ تھرٹین ینگ لن کو فری کرنا چاہتا تھا اور یہاں ہم پر ینگ لن کی اصل سچائی ریویل ہوتی ہے اور ہمیں پتا چلا تھا کہ وہ ایک لڑکی بہت ہی خوبصورت گھوست ہے اور گھوست پڑھنے سے پہلے وہ لڑکی ایک آرفن تھی یعنی اس کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا اسی لیے لوگوں نے اس کا بہت غلط استعمال کیا جس کے نتیجے میں اس نے اپنی زندگی سے تنگ آ کر اپنے آپ کو ہی ختم کر لیا تھا اور مرنے کے بعد وہ ایک ایسے گھوست میں چینچ ہو گئی تھی جو گھوست انسانوں کا دل کھایا کرتے تھے اور اپنی بیوٹی کو پریزرف کرنے کے لیے یعنی برقرار رکھنے کے لیے وہ لوگوں کا بلڈ پیا کرتے تھے اور اب ینگ لن کے سچائی جانے کے بعد زائجن تھرٹین کی ہیلپ کرنے کو مان جاتا ہے یعنی اب وہ ینگ لن کو ان سب چیزوں سے فری کرنا چاہتا تھا اسی لیے وہ ینگ لن کے پاس جاتا ہے اور اسے پرپوس کرتا ہے لیکن ینگ لن یہاں اسے اپنی وہی سچائی بتاتی ہے جو سچائی اس کے بارے میں تھرٹین نے زائجن کو بتائی تھی لیکن زائجن ابھی بھی اس سے شادی کرنا چاہتا تھا اور آخر کار ینگ لن بھی زائجن کے ساتھ جانے پر تیار ہو جاتی ہے اور وہ لوگ بھاگ کر ایک بریش تک آتے ہیں جہاں پر تھرٹین آلویڈی ان کا انتظار کر رہا تھا لیکن ینگ لن کو یہاں پر ایک غلط فہمی ہو گئی تھی اور وہ یہ تھی کہ تھرٹین ابھی بھی زائجن کو مارنا چاہتا ہے لیکن ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا اور اب وہ زائجن کو بچانے کے لیے تھرٹین پر اٹیک کر دیتی ہے اور یہاں زائجن ینگ لن کو تھرٹین سے بچانے کی کوشش کرتا ہے جس کے ساتھ یہاں پر ایک اور فاکس ٹیمن کی انٹری ہوتی ہے جس نے اپنے ساتھی یعنی تھرٹین کو بچانے کے لیے ینگ لن پر اٹیک کر دیا تھا زائجن چلدی سے تھرٹین کو چھوڑ کر ینگ لن تک آتا ہے لیکن اب ینگ لن کو بچانا بہت مشکل تھا کیونکہ وہ بلکل مرنے والی تھی اور مرتے مرتے ینگ لن زائجن کو بتاتی ہے کہ وہ بھی اس کو اتنا ہی پسند کرتی ہے جتنا وہ اسے کرتا تھا جس کے بعد وہ ایک سموک بن کر غائب ہو چکی تھی کیونکہ زائجن کو اپنی زندگی میں پہلی بار کوئی پسند آیا تھا اور ساتھ ہی اب اسے اس بات کا غصہ بھی تھا کہ ہمیشہ سے تھرٹین زائجن سے جھوٹ بولتا آیا تھا اور اب وہ جا کر تھرٹین بر اپنا سارا غصہ نکال دیتا ہے اس کی باتیں سن کر اب تھرٹین کو بھی سچ میں گلڈ فیل ہو رہا تھا اسے لیے وہ بھی اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنے آپ کو مار پاتا اس کے پیچھے ایک پیپر اپیر ہوتا ہے اور اچھانک سے تھرٹین اس پیپر کے اندر غائب ہو جاتا ہے جس کے بعد ہم پر ریویل ہوا تھا کہ اصل میں وہ پیپر مووی کے سٹارٹ میں دکھایا جانے والے فاکس ٹرائب کے چیف نے ہی بھیجا تھا تاکہ وہ تھرٹین کو بچا سکیں اور چیف یہاں پر تھرٹین کو بتاتے ہیں جب یہ فاکس پہاڑی سے گرنے لگی تھی تو اسے بچانے والا بچہ اصل میں زائجن ہے تھا یہ نہیں ہے مووی کے سٹارٹ میں دکھایا جانے والے سین کی بات ہو رہی ہے جس میں فاکس کے طور پر وہاں پر تھرٹین تھا اور وہ بچہ جو فاکس کو بچا رہا تھا وہ اصل میں زائجن تھا اور چیف اب اسے بتاتے ہیں کہ اصل میں زائجن کے باڈی کے اندر وائک ٹیلیکزر جو کہ تھرٹین کو بہت پاورفل بنا سکتا ہے جس کے بعد ہمیں کافی عرصے بات کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر زائجن اب تھرٹین کو ڈھونڈ رہا تھا اور آخر وہ اپنی کافی کوششوں کے بعد تھرٹین کو ایک فورسٹ میں ڈھونڈ لیتا ہے اور اس سے اس رات کے لیے معافی مانگتا ہے جس رات اس نے غصے میں تھرٹین کو بہت بری باتیں کہہ دی تھی اور اب زائجن تھرٹین کو پاورفل کرنے کے لیے اسے الیکزر دینے کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے اور جیسے ہی زائجن اپنی باڈی کے اندر سے الیکزر نکالتا ہے تو اصل میں اس پر ریویل ہوتا ہے کہ اس کے سامنے تھرٹین نہیں بلکہ تھرٹین کی شکل میں تھرٹین کا وہ گارڈین تھا اور وہ تھرٹین کی شکل میں اصل میں وہ الیکزر لینے کے لیے آیا تھا کیونکہ اسے چیپ سے پتا چلا تھا کہ زائجن کے پاس وائٹ الیکزر ہے اور وہ اب تھرٹین سے پہلے وہ الیکزر لے کر پاورفل ہونا چاہتا تھا لیکن اس کے ہاتھ میں جاتے ہی وہ الیکزر بلیک ہو جاتا ہے جس کے بارے میں میں نے مووی کے سٹارٹ میں بھی بتایا تھا کہ بلیک الیکزر ان کے کسی کام کا نہیں ہوتا اسی لیے تھرٹین کا گارڈین اس الیکزر کو وہاں پھینک کر واپس چلا جاتا ہے اور جیسے ہی یہ سارا واقعہ اصل 13 کو پتہ چلتا ہے تو وہ حصے میں یہاں تک پہنچتا ہے اپنے فرنڈ کی جان کا بدلہ لینے کے لیے اور یہاں آتے ہی وہ اپنے گارڈین سے لڑنے لگیا تھا لیکن کیونکہ 13 کا گارڈین ایک سکس ٹیل فاکس تھا اس لیے وہ 13 سے زیادہ پاورفل تھا اور اس نے بہت آسانی سے 13 کو مار گرائیا تھا اب مرتے ہوئے 13 اپنے فرنڈ زائی جن کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا اور سوچتے سوچتے اس کا ہاتھ اس الیکزر تک لگتا ہے جو کہ زائی جن کے باڈی سے نکلا تھا اور حیرت انگیز طور پر وہ الیکزر اب وائٹ الیکزر میں چینج ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے شعبہ نہ صرف زندہ ہوا تھا بلکہ ایک پاورفل نائن ٹیل فاکس میں چینج بھی ہو گیا تھا اور اب وہ اس وقت کا سب سے پاورفل فاکس بن چکا تھا اور اب جیسے ہی وہ اپنے گارڈین کو جان سے مارنے والا تھا تب ہی اسے زائی جن کا خیال آتا ہے جو کہ چاہتا تھا کہ 13 ایک اچھا فاکس بنے اور وہ اب گارڈین کو زندہ چھوڑ دیتا ہے جس کے بعد یہی سے سین کٹ ہوتا ہے اور ہمیں دوبارہ زائی جن کو دکھایا جا رہا تھا یہاں تھوڑی کنفیلین یہ ہے کہ زائی جن تو پہلے مر چکا تھا اور وہ واقعی میں ہی مر گیا تھا لیکن اس کے زندہ ہونے کے پیچھے ریزن یہ تھی کہ 13 نے اپنی ساری امورٹلٹی زائی جن کو زندہ کرنے میں لگا دی تھی اور اپنے آپ کو ایک چھوٹے سے فاکس میں چینج کر دیا تھا جس کے بعد سے زائی جن اور 13 کی شکل میں وہ چھوٹا سا فاکس دونوں اب ہمیشہ مل کر خوشی خوشی رہ رہے تھے جبکہ دوسری طرف اب ہمیں 13 کے گارڈین کو دکھایا جا رہا تھا جو کہ ایک پیپر میں قید ہو گیا تھا اور ہم پر ریویل ہوا تھا کہ اصل میں اگزیمنیشن ہال میں جو بہت سے سٹوڈنٹس کی موت ہوئی تھی وہ اسی فاکس دیمن کی وجہ سے ہوئی تھی کیونکہ وہ وائٹ الیکزر لینا چاہتا تھا لیکن کیونکہ اس کی سول بری تھی اسی لیے اسے کبھی بھی وائٹ الیکزر نہیں مل سکتا تھا جس کے بعد اس مووی کا کنکلین یہ نکلا تھا کہ برائی کی ہمیشہ ہار ہوتی ہے اور اچھے لوگ تھرٹین اور زائجن کی طرح ہمیشہ خوش رہتے ہیں جس کے ساتھ کے مووی اینڈ ہو جاتی ہے